اسلام علیکم دوستو قطر کے ٹرافک ڈپارٹمنٹ نے یا وزارت داخلہ نے کچھ دنوں پہلے جون کے مہینے میں ایک آرڈر جاری کیا تھا جو کہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر جس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی اب سے لے کر کے نوے دن کے اندر اندر جو لیموزین والی یا ٹیکسی والی کمپنیاں ہیں وہ اپنے سٹیٹس کو درست کر لیں یعنی کہ ان کے جو ڈرائیورز ہیں ان کے پاس جنرل لائسنس ہونا چاہیے اب یہ جنرل لائسنس کیا ہے اور یہ کیوں مانگا جاتا ہے اور یہ کیسے بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی کیا شرطیں ہیں کن کو یہ ملے گا اس ویڈیو میں یہ میں آپ کو بتاؤں گا قطر میں تقریباً کچھ بیس پچیس ہزار تیس ہزار لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹیکسی اور لیموزین چلاتے ہیں تو یہ ان سب کے لیے بڑا ضروری ہے اس کے علاوہ یہی قانون یا یہی ڈرائیور چاہیے ان کو جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں کام کرتے ہیں اور وہ گاڑیاں چلاتے ہیں ج اس میں کے پیسنجر اس کو لے کے آیا جاتا ہے تو اس وزارت داخلہ کے حکم میں سن دوہزار ساتھ کے ٹرائفک قانون کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس قانون کے دو کلاؤز ہیں ایک ہے کلاؤز نمبر تھرٹی اور ایک ہے کلاؤز نمبر تھرٹی دو جس کی بنیاد پر آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جنرل لائسنس ہونا چاہیے اگر آپ ٹیکسی یا لیموزین یا پبلک ٹرانسپورٹ کی بسز وغیرہ چلانا چاہتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دونوں کلاؤز ہیں کیا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کلاؤز نمبر تھرٹی ہے اس کے مطابق قطر میں مختلف قسم کے سات قسم کے سات طرح کے الگ الگ لائسنس ہوتے ہیں ان میں جو نمبر پانچ کا ہے اور یہ اس پانچ کو میں ریڈ لائن میں ریڈ کلر میں اس کو میں ہائلائٹ کر دے رہا ہوں آپ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ یہ جو جنرل لائسنس ہے یہ جن کے پاس ہوتا ہے وہ ٹیکسی چلا سکتے ہیں اور لیموزین چلا سکتے ہیں ہیں اور جو جنرل ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں وہ چلا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیوی منشنری وغیرہ ہے اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے اب اس کی شرطیں کیا ہیں وہ آپ سننے چیئے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے یلو کلر کر دیا ہے اس میں یہ چار شرطیں لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد آخر میں ایک ریڈ کلر میں ایک چیز کو میں نے ہائلائٹ کیا ہے جو آپ کے کام کی ہے تو جو پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ قطری نیشنل ہو لیکن اگر قطری نیشنل نہیں ہے تو اس کے لیے جو شرط ہے وہ لاست میں جو لال والا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن باقی جو شرطیں وہ ایک جیسی ہیں مثلا یہ کہ اس لائسنس کو جو شخص حاصل کرنا چاہتا ہے اس پر پہلے کوئی کیس ایسا نہ ہو جو کہ خیانت کا کوئی کیس اس کے اوپر نہ ہو یا یہ کہ اس نے کبھی نشے وغیرہ میں گاڑی نہ چلائی ہو کوئی اس طرح کا کوئی کیس اس کے اوپر نہ ہو اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کے پاس جو نارمل جو لائسنس جو لائٹ لائسنس ہے جو ملتا ہے مرور سے ٹرائفک دپارمنٹ سے کسی بھی گاڑی کو چلانے کے لیے اس کو کم از کم دو سال گزر چکے ہوں اور یہ دو سال کی شرط اس لیے ہے تاکہ آپ یہاں کے رول سے واقف ہو گئے ہوں اور آپ کو پتہ ہو کیسے چلتے ہیں کیا ہے کیونکہ آپ دوسرے لوگوں کو لکے جا رہے ہیں نا گاڑی میں اچھا پھر نمبر چار پہ ہے کہ آپ کو قطر کے تمام علاقوں کا پتہ ہو آپ پیسنجر لے کے جا رہے ہیں تو آپ کے علم میں چیزیں ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی جو فی سواب کو دینی ہے اب جو لال میں جو ہائلائٹ کیا ہے میں نے اس کو دیکھئے کہ اگر غیر قطری ہے اس کو بھی یہ لائسنس جنرلائسنس دیا جاتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ یہی کام کرتے ہوں ان کا اور کوئی کام نہ ہو وہ صرف ٹیکسی ہی چلاتے ہوں ایسا نہیں ہے کہ صبح کچھ کام کر لیا اور جو فارے ہوگا تو شام کو ٹیکسییں چلا لیے یہ غیر قانونی ہے تو یہ ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے غیر قطریوں کو جو کہ یہاں پہ جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں سبھی غیر قطری ہیں کہ جو یہی کام کرتے ہوں اور اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا جو کہ شہادہ حسن سیرہ و سلوک جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ پلیس ڈپارٹمنٹ کا جو کرمینل ایویڈنسز ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے آپ کو ملتا ہے جس کو نارمل زبان میں ہم کہتے ہیں جی کیریکٹر سیٹیفیکٹ اور اس کے لیے آپ کو متراشتے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کو فالو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایک شرط آپ نے دیکھا نا کہ اس کے اوپر کسی قسم کا اس سے پہلے کوئی کیس نہ رہا ہو اور کبھی اس نے نشے کی حالت میں گاڑی نہ چلائی ہو تو اب یہ چیز یہ کنفرمیشن کہاں سے ملے گی جب آپ کو پلیس کلیرنس سیٹیفیکٹ پی سی سی آپ کو ملے گی ٹھیک ہے جی کیریکٹر سیٹیفیکٹ آپ کو جب ملے گی تو یہ ہے جو میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھا دیا اور یہ آپ کو سپٹمبر سے پہلے تک اس کو کر لینا ہے سپٹمبر کی کسی بھی تاریخ سے یہ لاغ ہو جائے گا چیک کریں گے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگر یہ لائسنج اس کے پاس نہ ملے تو اس کو پھر کام سے روک دیا جائے ایسا ممکن ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں وضاحت نہیں کی گئی ہے یہ میں اپنی طرف سے آپ کو ایک کہیے کہ وارننگ دے رہا ہوں یا خبردار کر رہا ہوں یا سمجھانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو نو جون کو یہ آرڈر آیا تھا نو جون سے نوے دن آپ گلنی جئے تو نو جولائی نو آگست نو ستمبر نو ستمبر کو یہ نوے دن پورے ہو جائیں گے اور اس کے بعد سے پھر ممکن ہے کہ چیکنگ وغیرہ ہو تو اس لیے جو لوگ بھی اس پیش کام کرتے ہیں اور ان کے پاس یہ لائسنس نہیں ہے تو وہ اس کے لیے کوشش شروع کر دیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ تمام لوگوں تک جو اس بارے میں معلومات چاہ رہے تھے اور جو کنفیجن کا شکار ہیں ان کا کنفیجن دور ہو سکے عبیت طاہر کو دعا میں یاد رکھئے گا خدا حافظ